نمسکار میں رویش کمان ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ بھارت کے پردھان منطری نے امریکہ اور فرانس سے فون کر منیپور کے حالات کی جانکاری لی ہے مگر ایسی خبر ضرور آئی ہے کہ پیریس سے پردھان منطری موڈی نے فون کر دلی کی بار کی جانکاری لی ہے کیول بار کی جانکاری نہیں دلی کے اوپراج جپال کے انسار جل بھراو کی بھی وسترت جانکاری لی ہے ایسا لگتا ہے کہ پردھان منطری نے کیول اپراجیپال کو فون کیا ہے مکہ منطری کو نہیں یا سوچنا بھی اپراجیپال دے رہے ہیں مکہ منطری نہیں اسی طرح انہوں نے گری منطری سے بات کی ہے اور گری منطری نے بھی ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے یا سوچنا جل بھراو کی استطیقی خبر نہیں دیتی اس سے کہیں زیادہ پردھان منطری کی نظر میں دلی کے مکہ منطری کی کیا حیثیت ہے اس کی خبر دیتی ہے پیریش سے پردھان منتری اوپر آج جیپال اور گری منتری کو فون کرتے ہیں ڈلی کو مدد دلانے کا بھروسہ دیتے ہیں مگر مکھے منتری سے بات نہیں کرتے ہیں ڈلی کے مکھے منتری نے بھی ایسا کوئی بھی ٹویٹ نہیں کیا ہے جس سے پتا چلے کہ جل بھراو اور بار کی استطیق کو لے کر پردھان منتری نے ان سے بھی بات کی ہے ان کے منتری دن رات وہاں پر کام کر رہے ہیں اور انہیں اور مدد دلانے کا بھروسہ دیا ہو کیا آپ نے ایسی کوئی بھی خبر دیکھی ہے آئی ٹیو پر جو پانی جمع ہے اسے ہندی کے اخباروں اور چینلوں میں جل بھراو یا جل جمعوں کہا جاتا ہے اس جل بھراو کی قسمت مڈیپور کے ان سینکڑوں گھروں سے بہتر ہے جس کی جانکاری پردھان منتری نے نہ پیریش سے لی نہ دل لی سے اس جل بھراو کی قسمت مڈیپور کے ان ہزاروں وستاپیتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو کیمپ میں رہ رہے ہیں جن کے گھر جلا دیئے گئے ان کے بارے میں پردھان منتری نے امریکہ یا پیریش سے فون کر جانکاری نہیں لی اس طرح کی کوئی سارفجینک سوچنا نہیں ہے یہاں تک کہ امریکہ اور پیریش کی یاترہ کے بیچ بھی دلی بھی آئے مگر دلی سے بھی فون کر انہوں نے مڈیپور کے مکھے منتری سے وہاں کے حالات کی جانکاری نہیں لی اور نہ ہی انہیں دلی بلا کر حالات کی جانکاری لی اس لیے آئی ٹیو کا یا جل بھراو کوئی سامان یا جل بھراو نہیں ہے یہ وی آئی ٹی جل بھراو ہے یہ وہ تراستی ہے جس کے لیے پردھان منتری پیریش سے فون کر جانکاری لیتے ہیں بے شک دلی کی ستی چنتا جنک ہے مگر مڈیپور تو ان کے ہستک شیپ کی مانگ کر رہا تھا انتظار ہی کرتا رہ گیا مڈیپور کے حالات کو لے کر یوروپین یونین کی سنصد میں بہسوی اور بقاعدہ پرستاو پاس ہوا کہ بھارت سرکار دھارمک علف سنکھوں کو کی رکشہ کرے اس دوران بھارت میں ابھیوقتی کی آزادی اور مانوادکار کے ہنن کو لے کر بھی سوال اٹھے اور چنتائیں جتائی گئیں سو ابھاوک روپ سے آپ یہی کہیں گے کہ یہ بھارت کے آنترک معاملے میں ہستک شیپ ہے اس کے لیے آپ کو ویدیش منتری ہونے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ ویدیش منتری ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت ہے اور آج تک اس سوال کا انتظار ہو رہا ہے جواب کا کہ کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے کچھ ہفتوں کے بعد اسی یوروپین یونین کے سانسدوں کا دورہ کس نے کرایا تھا کیوں کرایا تھا کیا وہ آنترک معاملوں میں ہستک شیپ نہیں تھا یہ اس سمائے کی خبروں کی کلپ ہے کوئی ماندی شرما نکل آئیں جنہوں نے یوروپین سنگ کے کچھ سانسدوں کو کشمیر آنے کا نیوتا دیا اور وی آئی پی میٹنگ کا بھروسہ بھی یہ بات اکٹوبر 2019 کی ہے جب ان سانسدوں کا کشمیر میں بھاری سرکشہ کے بیچ دورہ کرایا گیا تھا اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ ماندی شرما کون ہے جو ان سانسدوں کو ای میل بھیج کر بھارت آنے کا نیوتا دے رہی ہیں یہ ویدیش منترالے کی پرتنیدھی بھی نہیں ہے کس حیثیت سے نیوتا دے رہی ہیں یوروپین یونین کے سانسد کشمیر آئے اور چلے بھی گئے لیکن ماندی شرما کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئیں اکٹوبر 2019 میں خوب سوال اٹھا مگر آج تک ان سوالوں کا جواب نہیں ملا ویدیش منتری بتا دیں کہ یہ دورہ کس کے کہنے پر ہوا تھا اس میں ویدیش منترالے کی کیا بھومکہ تھی جس سے شریع نگر کے ائرپورٹ سے بپکش کے سانسدوں کو لوٹا دیا گیا انہیں کشمیر جا کر بھارت کی جنتہ سے ہی بات کرنے اور حالات کا جائزہ لینے نہیں دیا گیا اس کشمیر میں یوروپین یونین کے سانسدوں کا دورہ کیسے ہو گیا کس نے کرایا کیا یہ آنترک ماملے میں ہستکشیب کا سواگت نہیں تھا جب آپ کسی مادی شرما کے بلاوے پر یوروپین یونین کے سانسدوں کو کشمیر بلا سکتے ہیں تب پھر آپ جب کہتے ہیں کہ یوروپین یونین کی سانسد میں جو بحث ہوئی وہ اچت نہیں ہے آنترک ماملوں میں ہستکشیب ہے وہ ہے یا نہیں اسے چھوڑ دیجئے کیا یہ اچت ہے کہ منیپور میں تین مئی سے حالات خراب ہیں مگر بھارت کے پردھان منتری نے وہاں کا دورہ تک نہیں کیا آپ خود اپنے آنترک ماملوں کی کتنی پرواہ کر رہے ہیں اسی کا حساب دے دیجئے جل بھراؤ اور بار کو لے کر دلی کے چنے ہوئے مکہ منتری سے بات تک نہیں کرتے ہیں اوپراجیپال سے بات کرتے ہیں منیپور کے مکہ منتری سے بات نہیں کرتے ہیں ویدیشوں میں نام ہو گیا بھنانے والی سرکار یہ بتا دے کہ یوروپین یونین کی سانسد میں جو بحث ہوئی اس سے ویدیشوں میں کتنا نام ہوا بی جے پی کے پروکتہ ضرور اس مسئلے پر ڈیبیٹ میں بلائے جا رہے ہوں گے اور ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہوگا آپ کو بھی کچھ گھٹناوں پر وشیش نظر رکھنی چاہیے پردھان منتری نریندر موڈی امریکہ جا رہے ہیں بائیڈن سے مل رہے ہیں لیکن اوباما کا بیان آتا ہے کہ علم سنکھکوں کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے پردھان منتری موڈی کو روکنا چاہیے اخباروں میں بھی اس طرح کی باتوں کو لے کر سمپادکیاں لکھے جا رہے ہیں اسی طرح پردھان منتری نریندر موڈی فرانس میں ہیں اور تھوڑی دور پر یوروپین یونین کی سنسد میں منیپور کے حالات کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کہ دھارمی کلپ سنکھکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یوروپین یونین کی سنسد میں سنسدوں کے اپنے اپنے گھٹ ہیں پانچ پرکار کے گھٹوں کے سنسدوں نے اس بحث میں حصہ لیا پرستاو پاس کیا لیفٹ گرینز یوروپین فری آلائنس سنٹر رائٹ یوروپین پیپلز پارٹی سنٹر لیفٹ پرگریسیو اللائنس اف سوشلسٹ اینڈ ڈیموکرٹس لیبرل رینیو گروپ رائٹ ونگ یوروپین کنزرویٹیفز این ریفورمیس لیفٹ سے لے کر رائٹ تک بلکہ اس میں رائٹ یعنی دکشن پنتھی گھٹ ہی زیادہ ہیں سات سو پانچ سانسدوں کی سنسد میں یا پانچ گھٹ ملا کر اسی پرتیشت ہو جاتے ہیں ان میں فرانس سے بھی چنے ہوئے پرتیدھی ہوں گے ان سبھی نے پرستاؤ پانس کر کہا ہے کہ بھارت سرکار دھارمک الف سنکھکوں کی رکشہ کرے بحث کے دوران سانسدوں نے کہا کہ بھارت کے مانیپور میں حالات گمبیر ہیں ہندو مہتے ہی اور عیسائی ککی کے بیچ تکرا ہو رہے ہیں ایک سو بیس سی ادھیک لوگ مر گئے پچاس ہزار لوگوں نے کیمپوں میں شرن لی ہے دھائی سو چرچوں کو جلا دیا گیا ایسائی دھارمک سنسدانوں اسکولوں اور اسپتالوں کو بھی جلایا گیا ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ ستھتی کو کابو میں کرے یوروپین یونین کی سنسد میں بحث ہو رہی ہے اب اسے کوئی بھارت کی کوٹنیتک ناکامی بھی نہیں کہے گا کیا یہ پرستاؤ بھارت کے پردھان منتری کے لیے جھٹکا نہیں ہے لیکن پوچھے گا کون یوروپین یونین کی سنسد میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہی بات مانیپور کی جنتہ بھی کہہ رہی ہے پرچار کروائیں کہ بھارت کا نام ہو رہا ہے ان دیشوں سے پورسکار بھی گرہن کریں اور اسے اس طرح پرچاریت کیا جائے کہ نترتو کی دنیا بھر میں دھاک جم رہی ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن جب یوروپین سنگ کی سنسد میں مانیپور کو لے کر بحث ہو گئی پرستاؤ پاس ہو گیا تو آپ چھپ ہو گئے پردھان منتری کو فرانس کی زمین سے ہی اس کی نندہ کر دینی چاہیے جب آپ کسی سے مانتہ لیتے ہیں تو اس سے آلوچنا بھی سوکار کر لیجے یہ بھی کر لیجے یوروپین سنگ کے پرستاؤں میں وہی کہا گیا ہے جو کہا جانا چاہیے اور جو کرنا چاہیے کہ بھارت سرکار وہاں ہو رہی ہنسا میں ہستک شیپ کرے کابو کرے وہاں کی جنتہ کہتی ہے بھارت میں امریکہ کے راجدود تک نے کہہ دیا کہ مانیپور میں جو ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو کیول بھارتیہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ فرانس کا اخبار ہے بڑا اخبار ہے لامود اس اخبار میں یہ لیک چھپا ہے شرشک ہی پڑھ لیجے کہ نرندر مودی نے دشکوں سے راجے پرائیوجت ہنسا کو بڑھاوا دیا ہے یہ سمپادکیہ تب چھپا ہے جب پردھان منتری پیریس میں ہیں جہاں انہیں سروچ پرسکار دیا گیا بیدیشوں میں بھارت کو لے کر چھپ رہی خبروں اور جو دھارنائیں بنائی جا رہی ہیں پرچار تنتر سے اس میں بہت انتر ہے لامود کے اس لیک میں لکھا ہے کہ مودی کے نترت میں بھارت ایک گمبھیر سنکر سے گزر رہا ہے پترکاروں مانوادکار کارکرتاؤں اور انجیوں پر حملے بڑھ گئے ہیں اس پر میکڑوں اور مودی ان دونوں نتاؤں کی چھپی ساپ دکھائی دے رہی ہے فرانس کے ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ بھارت اور فرانس کے بیچ ساجہ ملے ہیں دونوں کا لوگتنترے سے لگاؤ ہے مگر اخبار لکھتا ہے کہ یہ بات واسطوکتہ سے بہت دور ہے مودی کے سطح میں آنے کے بعد سے ساروجینک واتاوران ہنسک ہوٹا ہے بھارت پر لکھنے والے ویدوان کرسٹوفر جیفرلٹ نے لکھا ہے کہ بھارت پر داؤں لگانا فرانس کے لیے دورگامی نیتی نہیں ہو سکتی بہت چھوٹے سمیے کی اور چھوٹی سوچ لگتی ہے بھارت چناوی تانہ شاہی کی طرف بڑھ رہا ہے ویدیشوں میں بھارت کا نام ہمیشہ سے رہا ہے اور آگے بھی رہے گا لیکن ویدیشی سرکاروں کے ساتھ بھلے ہی پردھان منتری مودی سہج نظر آتے ہوں کم سے کم اسی طرف پیش بھی کیا جاتا ہے کہ کئی دیشوں کے پرموخوں کے ساتھ ان کے نجی رشتے ہیں مگر یہی کافی نہیں ہوتا ان دیشوں میں سوچنے سمجھنے لکھنے بولنے والوں کا ایک بہت بڑا ورگ ہے جو بھارت کو لے کر اب چنتیت ہونے لگا ہے ظاہر ہے اس سے بھارت کا نام خراب بھی ہوتا ہوگا تو اس کے لئے ذمہ دار کون ہے آپ جانتے ہیں یہ سب تب چھپ رہا ہے جب پردھان منتری مودی فرانس کے دورے پر ہیں نہ کی راہول گاندھی ہیں لیکن کیا ان باتوں کو بتایا جائے گا کہ جس فرانس کو پردھان منتری مودی نے بزنس دیے اس فرانس کے بڑے اخباروں نے انہیں ہی لے کر کیا کیا آشنکائیں جتائیں ہیں ٹی وی پر تو وہی سب چل رہا ہوگا کہ پیریس میں پردھان منتری کا بھبی اسواگت ہوا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ سننے آئے ہیں مگر سننے والے کون ہیں فرانس کے لوگ نہیں ہیں بھارتیہ ہی ہیں زیادہ تر اس میں بھارتیہ لوگ ہوتے ہیں جو فرانس میں رہتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں نوکری کرتے ہیں اور جنہوں نے وہاں کی ناغرکتہ لے لی ہے جنہیں دوتا واس کے بلاوے پر آنا ہی پڑے گا کیونکہ دوتا واس سے پاسپورٹ سے لے کر تمام طرح کے سو کام پڑتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ فرانس یا لندن میں رہنے والے لوگ دوتا واس کے بلاوے پر نہیں جائیں ہمیں نہیں پتا کہ ہر دیش کی یادرہ پر اتنے لوگوں کو جھٹانے میں دوتا واس کے علاوہ کون کون سی سنستائیں شامل کی جاتی ہیں کیا اس طرح کا آئیوجن اکیلے دوتا واس کرتا ہے کیا اس میں راجنیتک سنگٹھن بھی شامل ہوتے ہیں ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنیاں بھی شامل ہوتی ہیں ان کے آئیوجن پر کتنا خرچہ ہوتا ہے یا خرچہ کون کرتا ہے پردھان مندری نے اپنی یاتراؤں کے دوران اس طرح کی انیک ریلیاں کی ہیں ان پر کتنا خرچہ ہوا ہے کس کا ہوا ہے اب بتائیے ایک وچی ترے خبر آئیے امریکی سنست کی ایک کمیٹی نے پرستاؤ پاس کر دیا کہ اروناچل پردیش بھارت کا ابھیننگ ہے کیا یہ ہستک شیپ نہیں ہے آپ کون ہوتے ہیں کہ پرستاؤ پاس کریں کہ کون سا حصہ ابھیننگ ہے اور کون سا ابھیننگ ہے کل کو یہی کمیٹی اگر کشمیر کو لے کر کوئی پرستاؤ پاس کر دے گی تو کیا بھارت سوکار کر لے گا کیوں نہیں اس پرستاؤ کی نندہ ویدیش منترالے کی طرف سے کی جاتی ہے یا پردھان منتری کرتے ہیں کہ اب بھارت کا کون سا حصہ ہمارا ہے یا نہیں ہے آپ کون ہوتے ہیں پرستاؤ پاس کرنے والے جو بھارت ہے وہ بھارت ہے اسے آپ سمپونٹا سے آپ کو سوکار کرنا ہے لیکن الگ سے پرستاؤ پاس کر آپ کیا جتانا چاہتے ہیں کم سکم اسی پر چرچہ ہو یہ خبر بھارت میں کئی جگہوں پر چھپی ہے اس کے انسار امریکی سینٹ کے دو سانسط پرستاؤ لاتے ہیں اور اسے پاس کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ مہکموہن رکھا کو چین اور بھارت کے بیچ انتراشتیا سیما کے روپ میں مانتہ دیتا ہے وہ چین کے دعوے کو خارج کرتا ہے جلدی ہی لوگ اسے اس طرح پیش کریں گے کہ چین کے خلاف امریکہ نے بھارت کو دیا سمرتھن مگر اس پرستاؤ میں گلوان گھاٹی کے بیواد کو لے کر کچھ بھی تو نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ چین گلوان گھاٹی سے پیچھے ہٹے جہاں پر دو سال سے بیواد چل رہا ہے اور اسے لے کر سینٹ کے پرستاؤ میں کسی پرکار کی دعوے داری بھارت کے لیے کی گئی ہو ایک بھاجپا سانسد نے ٹویٹ کیا ہے کیونکہ بیٹے نے بی اے کی پڑھائی پوری کر لیے بی اے چیز نہیں سکوٹلینڈ کی ایک پرتشتھت یونیورسٹی سے بس آپ دھیان رکھئے گا کہ دس سال میں موڈی سرکار نے اچھے شکشہ کا کیا حال کر دیا کہ بھاجپا سانسد بھی اپنے بیٹے کو بی اے کی پڑھائی کے لیے ویدیشوں میں بھیج رہے ہیں اسی یوروپ کی یونیورسٹی میں جہاں سے موڈی سرکار کی کبھی کبھی آلوچنائیں ہو جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے وہ وامپنتھیوں اور بھارت ویروڈی گھٹ کا اڈڈہ ہے بی اے کی پڑھائی پوری کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سانسد مہودے نے موڈی سرکار کے کاریکال کے چھٹے یا ساتھوے ورش میں انہیں بھیجا ہوگا سانسد مہودے کو پتا ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے کیا اچھا ہے اور بیٹے کو بھی پتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے میں یہ ادھارن اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بھارت کے آنتری کولیجوں میں جو چھاتر پڑھ رہے ہیں اور جو دھارمک انماد کی چپیٹ میں آ کر برباد ہو رہے ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ بی جے پی کے سانسد اپنے بیٹوں کو اچھی جگہ پر پڑھا رہے ہیں اور آپ بھارت میں پڑھتے ہوئے دھارمک انمادوں کی بحث میں شامل ہو رہے ہیں کاش بھیم سنگھ مونڈا کمل مہتو مدن نایق کتل مہالی سنامو پردھان وکرم منڈل چامو نایق پریمچن مہالی مہش مہالی بھی سمجھدار ہوتے یہ وہ نام ہے جنہیں 2019 میں تبریز انساری کی ہتیا کے آروپ میں دس سال کی سزا ملی ہے دھرم کی راجنیتی کی سنک میں یہ بیٹے دنگائی بن گئے اور ایسی راجنیتی کو ہوا دینے والوں کے بیٹے ڈاکٹر اب آپ ایک کاغذ نکالیے اس پر جو کہہ رہا ہوں وہ بات لکھئے اور پرس میں رکھ لیجئے دھرم جب بھی راجنیتی میں آتا ہے آپ کا نیتا دیوتا بن جاتا ہے اور آپ کا بیٹا دنگائی آپ کو تیہ کرنا ہے کہ جو نام میں نے بتائے انہیں دنگائی اور ہتیارہ کس طرح کی راجنیتی اور دھارمی کنماد نے بنایا ہے ایسے کئی یوہ دنگوں کے بعد جیل کی ہوا کھا رہے ہیں ان میں سے بہت ایسے ہیں جنہوں نے پہلی بار اپراد کیا ہوگا کاش وکرم منڈل کمل مہتو یا بھیم سنگھ منڈا کی طرح راہل شرما روی شرما دینیش شرما بھی میری بات سمجھ پاتے ان لوگوں کے خلاف دنگوں کے ایک معاملے میں عاروب تیہ کیے گئے ہیں مقدمہ چلے گا دھرم کی راجنیتی کے نام پر ماحول گرم کرنے والے کتنے سانسد اور منطری ان یوہوں کے گھر گئے ہیں کیس مقدمہ لڑنے کے لیے انہیں کسی پرکار کی مدد دی ہوگی یہ آپ ان سے ہی پتا کر لیجئے راہل شرما روی شرما دینیش شرما رنجیت رانا وکرم امن کے خلاف دلی دنگوں کے معاملے میں عاروب تیہ کیے گئے ہیں ان میں سے ایک کا نام تو امن بھی ہے مگر ان سبھی پر دلی دنگوں کے دوران شہباز نام کے ایک وقتی کو زندہ جلا کر مار دینے کے عاروب تیہ کیے گئے ہیں اگر آپ اس بات کی پرتال کریں گے کی راہل شرما روی شرما دینیش شرما رنجیت رانا وکرم امن کو کتھت روپ سے دنگائی کس نے بنایا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسی نیتا نے بنایا جسے آپ دن رات دھرم کے نام پر دیوتا بناتے رہتے ہیں ایسی ہنسا کے وقت اس نیتا کی چھپی نے انہیں اس راستے پر دھکیلا ہوگا دلی کی نچلی عدالت کی اترکت ستر نیائد اس پلستیا پرمانچلا نے آروپ تیہ کیے ہیں آپ کو یاد ہے نا دلی دنگوں کے وقت گولی ماروں کے نارے کون کون منتری لگا رہے تھے نیتا دیوتا بیٹا دنگائی دھرم کی راجنیتی کا یہی ریزلٹ نکلے گا آپ مانے یا نہ مانے ہوگا یہی سوچئے جس ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام امن رکھا ہو وہ دنگوں میں شاہباز کو جلا کر مار دینے کے ماملے میں آروپی بن گیا دھرم کی راجنیتی اور راجنیتی میں دھرم کے استعمال سے ہمیشہ سابدھان رہیے اپنے بچوں کو اس سے نکالیے اور ہر سمبھا کوشش کیجئے کہ انہیں بھی ایڈنبرہ انیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آپ بھیج سکیں کیمبریج انیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیج سکیں اور آپ براؤن انیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیج سکیں جس انیورسٹی کا استعمال بھاجپا کے نیتا اور منتری اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں اس یونیورسٹی کے چکر میں اپنا جیون برباد مت کیجئے وارٹس اف یونیورسٹی سے ساوڑھان رہیے سب ہی کے لیے سمبھاو نہیں ہے ویدیش جا کر پڑھنا لیکن آپ کے سامنے بھارت میں جو بھی یونیورسٹی ہے اسے بہتر کرنے کی لڑائی تو آپ لڑی سکتے ہیں سبال تو آپ اٹھائی سکتے ہیں اسی طرح بارش رک گئی اس کا مطلب نہیں کہ دلی میں بار کے بستھاپیتوں کی سمسیائیں کم ہو گئی دلی ہی نہیں ہیمانچل پردیش اترہ کھنڈ میں کتنی تباہی آئی ہے کیا ناغریک اپنے ستر پر مدد کے لیے سکریہ ہو رہے ہیں کتنوں کے گھر بہ گئے لوگ بہ گئے دلی کی بارڈ اور شہروں کے بھیتر جل بھراو کو لے کر چرچہ ہونی چاہیے اور سوال بھی اتدھک بارش تو ہر بار ہوتی ہے کیا ہر بار اس حالات کے لیے اتدھک بارش پر ہی سب چھوڑ دیا جائے گا فلحال فوٹپات پر رات گزار رہے ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچی کئی علاقوں میں نیامیت بجلی نہیں ہے پینے کا ساف پانی نہیں پلاسٹک کی چادریں بہتر نہیں لوگ کھلے میں سو رہے ہیں کیا اس کے لیے دلی کے سٹیڈیم نہیں کھولے جا سکتے ان سٹیڈیم میں نیتا جی کی ریلی ہو سکتی ہے مگر جنتہ کیوں نہیں رات گزار سکتی یہاں کے ساتھ سترے شوچالیوں کا استعمال کیوں نہیں کر سکتی ہے دلی کا وہ حصہ جو کم سمرد ہے وہ ابھی بھی پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے لیکن آپ سوال پوچھیں تو کس سے دلی سرکار کے مکھے منتری سے پردھان منتری نے تو کوئی جانکاری نہیں لی اوپراجی پال سے لی جب ادھکار کی بات آتی ہے دعوی اوپراجی پال کا ہوتا ہے جب سوال کی بات ہوتی ہے تو سوال مکھے منتری سے ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ادھکار ہے اس سے سوال نہیں جس کے پاس ادھکار نہیں ہے اسی سے سوال پھر بھی اس سوال ہوتے رہنا چاہیے کہ دلی کی حالت ایسی کیوں ہے میرا نام مینہ ہے اور میں چلہ خادر کی نیوازی ہوں جہاں پہ ابھی باڑھائی ہوئی ہے مہیور بیار فیس ون میں یہاں پہ کم سے کم دو ہزار فیملی جو کہ اس باڑھ کے چھیتر میں فسی ہوئی تھی دوباؤ چھیتر میں سب ہی لوگوں کا گھر ختم ہو گیا ہے کوئی مطلب سمان مینی بچہ لوگوں کو باہا لے گیا ہے ابھی جو لوگوں کی ضرورتیں کھانے پینے کی اور زیادہ تر یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ ڈرائی فوڈ مل جائے اور انہیں کھانا بنانے کا سسٹم مل جائے تار پولنگ کے ساتھ ساتھ تو یہ سب سے بیشت ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ 140 وغیرہ کی ویاسطہ تو بہت ہی کم ہے کئی کئی پہ لگایا جا رہا ہے تو وہاں پہ دوری بہت زیادہ ہے اور نہانے دونے کا ملاؤں کو سب سے زیادہ دکھتے ہو رہی ہیں میڈیکل کیمپ کہیں پہ بھی نہیں لگایا جا رہا ہے میڈیکل کا کوئی بھی اب آپ ہی بتائیے کیا میرا یہ سوال خلط ہے ڈلی میں کھیل کے اتنے سارے سٹیڈیم ہیں وہاں پر لوگوں کو کیوں نہیں رکھا گیا ہے غریب لوگ ہیں تو کیا آپ انہیں فٹ پات پر رکھیں گے ڈلی نے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ اب تو ہم سوپر پاور ہو گئے ہیں تب پھر بار آنے پر سارجنی کی عمارتوں کو جنتہ کے لیے کیوں نہیں کھولا جاتا ہے کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر رات بیتانی پڑ رہی ہے یہ اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ دلی اب آپ ہی بتائیے کیا میرا یہ سوال خلط ہے کہ دلی میں کھیل کے اتنے بڑے بڑے سٹیڈیم ہیں یہاں پر لوگوں کو کیوں نہیں رکھا جا سکتا ہے غریب لوگ ہیں تو کیا آپ انہیں فٹ پارٹ پر رکھیں گے دلی نے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا دلی کے لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ اب تو ہم سوپر پاور ہو گئے ہیں تب پھر بار آنے پر سارجنی کی عمارتوں کو جنتہ کے لیے کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے کیوں چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پر رات بیتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دلی کیول منیپور سے مطلب نہیں رکھتی ہے دلی تو دلی سے بھی مطلب نہیں رکھتی ہے نمسکار میں رویش کمار